دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کونسی لڑکی ہے جو لوگوں کے جسم کے اندرونی آزا کو دیکھ سکتی ہے ارے اگر نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں اس لڑکی کے بارے میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ دنیا کی ایسی حیرت انگیز عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں آپ یقینا نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ٹیکسس میں پیدا ہونے والی لیزی اپنی پیدائش کے وقت سے چار ہفتے قبل پیدا ہوئی تھی اور پیدائش کے ساتھ ہی اس کو ایک ریر کنجینٹل بیماری تھی اس بیماری کی وجہ سے اس کی سکن بہت ہی ڈھیلی اور بوڑے لوگوں کی طرح لگتی تھی لیزی کو بچپن سے ہی لوگ بتصورت کہتے تھے اور لیزی کے سکول میں اس بیچاری کی شکل کو لے کر اس کا کافی مزاق اڑایا جاتا تھا لیکن لیزی نے ان سب چیزوں کو سہتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی گزاری بلکہ آج لیزی ایک سکسسفل یوٹیوبر، رائٹر اور موڈیویشنل سپیکر ہے جسے اکثر بڑی بڑی گیترنگز میں ایز ای چیف گیسٹ بلائے جاتا ہے لیزی کا ماننا ہے کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کی شکل اور جسم میں نہیں بلکہ اس کی سوچ اور روح میں ہوتی ہے ہماری لسٹ پر موجود 22 سالہ ایسابیلا لیکلیر یقیناً اپنی پوزیٹیوٹ کی وجہ سے قابل تعریف ہے ایسابیلا ایک ریر جنیٹک سنڈروم کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جسے پارکس ویبر سنڈروم کہتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے ایسابیلا کی ایک ٹانگ اس کی دوسری ٹانگ سے سائز اور وزن میں دھائی گناہ بڑی تھی جب ایسابیلا پیدا ہوئی تو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ بچی زندگی بھر اپنے جنیٹک ٹس آرڈر کی وجہ سے چل پھر نہیں سکے گی لیکن ایسابیلا نے اس بیماری کو اپنی کمزوری نہ بننے دیا مصبت رویے مضبوط ارادے اور بھرپوس زندگی جینے کی خواہش کے ساتھ بچپن سے ہی ایسابیلا نے عام لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے گزارنا شروع کر دیا اور بقاعدہ طریقے سے سپورٹس اور بیوٹی کانٹیسٹ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا آج بھی کچھ لوگ ایسابیلا کی ایک ٹانگ کو دیکھ کر اسے عجیب جیب طرح کے کومنٹس پاس کرتے ہیں لیکن ایسابیلا کے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور وہ اپنی زندگی بھرپور جی رہی ہے لیڈمیلا ٹیچن کووا لیڈمیلا ایک یوکرینین لڑکی ہے جس کی پہلی پچان اس کی لمپی گردن ہے لیڈمیلا جب چند سال کی تھی تو اس کے والدین نے محسوس کیا کہ اس کی گردن عام بچوں کی بنسبت بڑی ہے جب ڈاکٹرز کو دکھایا گیا تو یہ ڈائیگنوز ہوا کہ لیڈمیلا کو ایک ریڈ جنیٹک ڈس آرڈر ہے جس کو مارفن سنڈروم کہتے ہیں اس بیمائی میں جسم کے مختلف حصے حد سے زیادہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں لیڈمیلا کے کچھ آپریشنز ہوئے اور وہ ٹھیک ہو گئی لیکن تب تک اس کی ہائٹ 6 فٹ 7 انچ لمبی ہو چکی تھی جس میں اس کے حد سے زیادہ لمبی گردن کا حصہ واضح طور سے نمائی ہوتا تھا اب لیڈمیلا اپنی بڑی بہنٹ امارا کے ساتھ پوری دنیا گھومتی ہے اور الگ الگ ٹی وی شوز میں بطور گیس شرکت کرتی ہے ایلا ہارپر ویسا تو دنیا میں سے بہت سے لوگ ہیں جو الگ الگ طرح کی ڈیسیبلٹیز یا بیماریوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں لیکن ان سب میں سے ایک ایلا ہارپر کا کیس قابل ذکر ہے ایلا ہارپر 1870 میں ٹینیسی میں پیدا ہوئی ایلا بہت پیائی شکل کی مالک تھی لیکن پیائی شکل کے ساتھ ایک عجیب طرح کی باڈی ڈیفارمیٹی تھی ایلا میں اور وہ یہ تھی کہ اس کی ریکرب نیز جو عام نیز کی بجائے الٹی بینڈ ہوتی تھی ان کی وجہ سے ایلا کو چلنے پھرنے کے لیے اپنے ہاتھ اور پیر دونوں کا استعمال کرنا پڑتا تھا بارہ سال کی عمر میں ایلا نے ایک سرکس جوائن کی جس کے بعد ایلا کو دیکیمل گرل کے نام سے جانا جانے لگا سولہ سال کی عمر تک ایلا نے سرکس سے کافی پیسے کمائے اور اس کے بعد اس نے سرکس چھوڑ دی اور عام زندگی گزارنے لگی ایلا نے پینتیس سال کی عمر میں شادی کی اور شادی کے پہلے ہی سال اس نے ایک بچی کو جنم دیا لیکن یہ بچی ایک سال کی عمر سے کم میں ہی نامعلوم بیماری کی وجہ سے مر گئی ایلا اس غم میں مسلسل بیمار رہنے لگ گئی اور طویل عرصے کی بیماری کے بعد اکاون سال کی عمر میں ایلا کی کینسر کی وجہ سے موت ہو گئی اینی ہاکنز اس ٹائم کے دنیا کے سب سے بڑے نیچرل بریسٹس امریکہ سے تعلق رکھنے والی اینی ہاکنز ٹرنر کے ہیں اینی کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کے لارجس بریسٹ کی وجہ سے درج ہے جن کی کل میجرمنٹس ون سیونٹی ایٹ سینٹی میٹر یعنی کہ سیونٹی انچز ہے جی ہاں سیونٹی انچ بکول اینی کے کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ انڈر گارمنٹس کا ہے کیونکہ اس کے سائز کے انڈر گارمنٹس ملتے نہیں ہیں اور انہیں کسٹم بنوانے پڑتے ہیں اس کے علاوہ بھی روز مرہ کے کاموں میں اپنے بڑے بریسٹس کی وجہ سے انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ گاڑی چلانا نہانا وغیرہ وغیرہ لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں پکسی فاکس کچھ لوگ اپنے بچپن کے کارٹونز اور کھلونوں کو لے کر اس قدر جنونی ہوتے ہیں کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ایسی یہ ایک عورت پکسی فاکس ہے جسے بچپن سے باربی ڈال جیسا بننے کا شوق تھا اور اس شوق کے لیے پکسی نے سو سے زائد سرجریز کروا لیں باربی جیسا فگر پانے کے لیے اپنے جسم کے نچلے حصے کی چھے پسٹلیاں نکلوا دیں باربی جیسی ویسٹ پانے کے لیے پرمنٹ آئی امپلانٹس کروا لیے باربی جیسی گلوئنگ آئیز کے لیے اور یہاں بھی بات ابھی ختم نہیں ہوتی پکسی نے اپنے جسم کے مختلف حصوں سے فیٹس نکلوا کر ان کے انجیکشنز اپنے ہونٹوں میں لگوائے تاکہ وہ پافٹ اپ لگیں ٹوٹل اب تک پکسی ایک لاکھ ڈالر سے زیادہ اپنے جسم کی سرجریز پر خرچ کر چکی ہے اور اس سے دگنے ابھی اس کا خرچنے کا موڈ ہے لارن ویلیمز ٹیکسس سے تعلق رکھنے والی ایک مشہور موڈل لارن ویلیمز کو ان کی لمبی ٹانگوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو کہ چار فٹ لمبی ہیں پورے امریکہ کی خواتین میں لارن کی ٹانگیں سب سے لمبی ہیں چھے فٹ چینج لمبی لارن کے لمبے قد کی وجہ اس کی جنیٹکس ہیں لارن کے ماں باپ دونوں لمبے قد کے مالک ہیں اور لارن کی دو جڑواں بہنیں بھی ہیں جن کی ہائٹ چھے فٹ سے زیادہ ہے لارن دنیا کے مشہور ترین سپورٹس برینڈز جیسے نائکی ایڈیڈاس وغیرہ وغیرہ کے لئے موڈلنگ کرتی ہے بقول لارن کے کہ اس کو اپنی ذاتی زندگی کے کپڑے اور جوتے خریدنے میں اکثر دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے سائز کے کپڑے ملنا کافی مشکل کام ہے چینل ٹیپر بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ فلان فلان کی زبان بہت لمبی ہے جس کا عموماً یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہاں تو وہ بہت زبان دراز ہے یہاں اس کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے لیکن کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی چینل ٹیپر کی زبان حقیقت میں کافی لمبی ہے اور اسی زبان کی وجہ سے وہ دنیا کی سب سے لمبی زبان والی خاتون بھی رہ چکی ہیں گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں چینل کا نام درج رہا ہے جس کو کراس کیا تھا نکس ٹوبر نے جس کی زبان چینل ٹیپر سے بھی زیادہ لمبی ہے چینل کی زبان کی لمبائی ٹپ سے لے کر لپس کے درمیان والے ایریا تک 9.75 سنٹی میٹر ہے یعنی کہ 3.83 انچ لمبی نیٹالیا ڈیمکینا سوپرمن فلم میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوپرمن کی دیکھنے کی طاقت قدر زیادہ ہوتی ہے اور دیوار کے آر پار دیکھ سکتا ہے یہاں تک کہ وہ دوسری انسانوں کے جسم کے اندرونی آزا بھی دیکھ لیتا ہے ایسی ایک قدرتی طور سے موجود سوپر پاور رشیہ سے تعلق رکھنے والی نیٹالیا میں موجود ہے جس میں وہ دوسرے لوگوں کے جسم کے اندرونی آزا کو آرام سے دیکھ سکتی ہے یہاں تک کہ وہ آرگنز کے علاوہ ٹیشوز تک دیکھ لیتی ہے اور بتا بھی دیتی ہے کہ کون سا آرگنر ٹیشوز صحیح ہے اور کون سا نہیں لیکن نیٹالیا کی یہ سوپر پاور صرف دوسروں کے لیے ہی کام کرتی ہے بقول نیٹالیا کہہ کہ وہ اپنے خود کے جسم کے آزا کو کبھی نہیں دیکھ پائی اور اس کی یہ دوسروں کے جسم کے اندر دیکھنے والی صلاحیت صرف دن میں ہی کام کرتی ہے اور رات کو نہیں دوہزار چار میں نیٹالیا کو لندن کے ایک لائف ٹی وی شو میں کافی ایکسپیئنس ڈاکٹرز کی موجود کی میں بولایا گیا تھا اور اسے مریض دکھائے گئے تھے اور پوچھا گیا تھا کہ ان کے جسم کا کون کون سا حصہ اندرونی طور سے انفیکٹڈ ہے تو نیٹالیا نے چند ہی سیکنڈز میں سب کے بارے میں بلکل صحیح صحیح بتا دیا تھا ایمی مولنز بعض اوقات کچھ بچے پیدائشی طور سے معذور پیدا ہوتے ہیں اور اپنی پوری زندگی اس معذوری یا پاہی جی کی وجہ سے وہ دوسروں پر ڈپینڈبل رہتے ہیں اور نہایت ہی مشکل حالات سے اپنی زندگی گزارتے ہیں ایمی مولنز بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھی جو جب پیدا ہوئی تو وہ فیبلر ہیمی میڈیا کی پیشنٹ تھی یعنی کہ اس کی فیبلر بونز موجود نہ تھی جس کی وجہ سے اس کی ٹانگوں کو گٹنوں کے نیچے سے بچپن میں ہی کاٹنا پڑا تھا لیکن ایمی ایک مضبوط ارادے کی لڑکی تھی جس نے اپنی ٹانگیں کٹنے کے باوجود ہمت نہ ہاری اور مصنوعی ٹانگوں کے استعمال کرتے ہوئے چلنا شروع کیا بلکہ نہ صرف چلنا اس نے ہائی سپیڈ میں دوڑنا شروع کر دیا اور آج پوری دنیا میں ایمی کو اس کے ایکٹنگ، موڈلنگ اور اتلیٹکس کی وجہ سے جانا جاتا ہے ایمی نے پیرا لیمپکس میں ایز ای سپرنٹر حصہ لیا اور وہ پہلی عورت بن گئی جس نے اپنی دونوں ٹانگوں کے بغیر ریسز جیتی ان سب کے علاوہ تعلیمی اعتبار سے ایمی نے ڈبل میجر ان ہسٹری ان ڈپلومیسی جارش آنڈ یونیورسٹی سے مکمل کی اور آج ایک مثالی سیلف میڈ عورت کی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے اگر آپ دنیا کی سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ